سلمان خان گصے کو کیسے کابو میں رکھنا سیکھ پائی سلمان نے کیسے معاف کرنے کی عادت ڈالی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سلمان کی چینج ہونے والی ہیبٹس کے بارے میں سلمان خان کو پہلے کی طرح بہت زیادہ گصہ نہیں آتا اور نہیں بات بات پر ان کا موڈ سنگ کرتا ہے سلمان خان نے اس کے لئے خاص طریقہ پنایا اور وہ کارگر بھی ثابت ہوگا سلمان خان کے آئیڈیا کے مطابق گصہ آنے پر لیٹ جاؤ لیٹ کر سامنے والے کی بات کا جواب دو مانا جاتا ہے کہ سلمان خان اپنے گھر پر زیادہ تر وقت پھرش پر لیٹے رہتے ہیں یا پھر سیٹ پر بھی فری ٹائم میں لیٹنا پسند کرتے ہیں اس کے چلتے انہیں گصہ کم آنے لگا ہے اپنے اس ہیلپ فول آئیڈیا کی وجہ سے سلمان نے اپنی اینگری ایکٹر کی میز کو بہت حد تک چینج کیا ہے سلمان خان نے اپنی زندگی میں مافی کا نیا کولم ایڈ کیا ہے اور اسی کے تحت کا یہ ایسے سٹارز کو گلے لگایا جنہیں ان کا انڈسٹی میں دشمن کہا جاتا تھا سلمان کے بیہب میں آئے اس چینجز کے لیے انہیں ہی کریڈٹ دیا جاتا ہے انہیں اس کے لیے ٹپس ملے تے گھر بالوں کی طرف سے سلمان خان کے گھر بالوں نے وہ نہ چھوٹے چھوٹے گلے شک میں بھلانے کو کہا تھا اسے انہوں نے اپلائی بھی کیا اور پھر بڑتی عمر کے ساتھ کئی پرانے دشمنوں کو دوست بنا لیا سلمان خان اپنی لائف میں ایک اور چینجز کیا ہے اور یہ ہے رسطوں کو ویلیو دینے کا سلمان خان پہلے کسی رسطے کو خاص تبجھو نہیں دیتے تھے مگر اب وہ اپنے من میں کڑواہٹ نہیں رکھتے اور بہت جلدی ریاکٹ بھی نہیں کیا کرتے پھر چاہے شوٹنگ سیٹ پر کوئی مسئلہ سولم کرنا ہو یا پرانی گل فرین سے کنیکشن رکھنا ہو یا پھر دوستوں کی باتوں کو نظرانداز کرنا ہو سلمان سکدک میں ساتھ کھڑے رہنا سیکھ گئے ہیں کہتے بھی ہیں وہ یاروں کے لیے یار ہیں اور ہمیشہ انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں یہ بدلاؤ سلمان خان خود اپنی بدولت لے کر آئی سلمان خان نے ہر کام میں دخلاندازی دینا بند کر دیا ہے وہ زبردستی کی ٹانگ نہیں اڑاتے اور نہ ہی کسی کی ٹانگ بے بجے کھینستے ہیں اس چیز کے لیے ہر کوئی ان کی تعریف بھی کرتا ہے کہ اگر انہیں کوئی ساجیشن دیا جاتا ہے تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس پر ورک بھی کرتے ہیں ورنہ ایک بکت ایسا تھا جب سلمان کو سلا دینا کسی کے لیے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے جیسا ہوتا تھا وہ کسی کی سننا پسند نہیں کرتے تھے سلمان نے یہ پریوگ اپنے دل کی بات سن کر کیا ہے اور دھیرے دھیرے سلمان خان اسے اپنی لائف میں لے کر آئے سلمان خان نے گھر والوں کہنے دوستوں کے بھی کئی سجیشن ایکسپٹ کیے اور کبھی بھی کسی کی بات کا بورا نہیں مانا سلمان خان نے اپنی مووی کو لے کر بھی اس فورمولے کو اپنایا دوستو آپ کے حساب سے سلمان خان کی انصباؤ کو کتنا حد تک صحیح مانتے ہیں اور کیا آپ کو یہ بدلاؤ بہت پسند آئے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیں